بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں کچھ ٹائم سے میں فیصل ہیلز کے بارے میں اپنے خرچات اظہار کر رہا تھا کہ اس میں کوئی نہ کوئی آپ سمجھے ایک نیا بلوک آ رہا ہے یا کچھ جو بھی نئی چیز ہے مرکیٹ میں آنے والی ہے تو اب جناب وہ انہیں ساری کا انہوں نے انناؤنس بھی کر دیا کہ ایک تقریب ہو گی اور اس تقریب کے اندر یہ انناؤنس کریں گے فیصل ہیلز کا ڈی بلوک تو اس ویڈیو کو میں ٹو دی پوائنٹ رکھوں گے اس میں دو تین سوالات آئے تھے پہلی چیز تو یہ ہے کہ آج کلیو فائننشلی پاکستان جن مسائل کا سامنا ہے اور اکنومکلی ہم جن کرسیس کو دیکھ رہے ہیں تو دو سو روپے کا جی اج اٹھارہ مئی کی تاریخ دو سو روپے کا ڈالر آپ کا ہو چکا ہے تو کیا یہ ایک ٹھیک چیز اپروچ ہوگی کہ ہم ہم ایک جگہ انویسٹ کر دے اپنے پیسے کو تو اجناب اس کے جواب میں یہ ہی کہوں گا کہ بلکل آپ کریں کیونکہ ہم ڈالر تو لے نہیں سکتے نہ فارنٹ ریسل کو اتنا زیادہ سر کرسکتے ہیں ہمارے پاس جو سیف سیفٹیز جاتی ہے وہ لینڈ ہی جاتی ہے ایون اف ہم یہ گولڈ کی بھی بات کریں جب ہم بیٹھنے جاتے ہیں اس میں بڑی ڈیڈیکشن ہو جاتی ہے اس لئے میں بتا رہا ہوں تو آپ لوگ فیصل ہیلز میں یا کسی بھی جگہ پہ آپ انویسٹمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں آپ کریں بلکل زمین میں آپ نے لازمی انویسٹمنٹ کر لینے ان برے دنوں میں یہ انشاءاللہ آپ کو فائدہ دے جائے گا ایک اپ ہی بھی آپ کو ڈوبنے انگیزے آپ کے پیسوں کو دوسری مہین چیز یہ ہے جو فیصل ہیلز ہے اس کی جو بوکنگ ہے وہ کتنے تک میں آئے گی تقریباً جتنی زیادہ میں نے انفرمیشن نکلوائی ہے اس سے میں بتا صلح 7 سے 8 لاکھ روپے آپ کو ڈاؤن پیمنٹ کرنے ہوں گے اور اس کے بعد انشاءاللمنٹ پلان آپ کو مل جائے گا دوسری جو چیز مہین یہ ہے کہ اس کی پرائیس جو نہیں ہو سکتا ہے پچھون سے پیسے ٹڈا کے درمیان کوئی بھی پرائیس ہو سکتی ہے اور اس کا انفرمیشن اس کی ساری کل انشاءاللہ پتا چل جائے گی جہاں تک فیصل ہیلز میں اب اے بی سی کے بعد ڈ بلوک یہ لانچ کر رہے ہیں تو یہاں پہ کیا ابھی بھی سیف ہے کہ آپ یہاں انویسٹ کر رہے ہیں اور آپ کو ریٹرن آجے گا بالکل جناب اس کی دو بنیادی وجوہات ایک تو یہ کہ آپ زیادرم انٹرنیشنل کی پروجیکٹ میں آ رہے ہیں یہ ایسا ایک برینڈ ہے تو جب آپ برینڈ کے ساتھ جاتے ہیں آپ کی انویسٹمنٹ سیکیور ہوتی ہے اس کے نو سی کے کوئی مسئلے نہیں ہوتے زمین کے کوئی مسئلے نہیں ہوتے اور آپ کو چیز مل جاتی ہے آپ کو اس چیز کے یقین ہوتا ہے دوسری جو چیز ہے جناب کہ فیصل ہیلز کے اندر ہم انویسٹمنٹ کرنے جا رہے ہیں انڈ بلوک میں اس کا ہمیں کیا بینیفٹ ہو سکتا ہے مین جو چیز ہے اس وقت فیصل ہیلز کی جو نئی بوکنگ ہے لیمیٹڈ ہے یہ بائیس و شاید بلوک ہوں سے زیادہ نہ ہوں دوزار سے ڈھائیزار کے درمیان آپ رکھ لیں تو مرکیٹ پر اس چائم پر اس کی ڈیمانڈ جو حد سے زیادہ آپ کہتے ہیں انتہائی ہیوی قسم کی ڈیمانڈ ہے اس وقت دی بلوک کی پلوک تو اگر ہم ہم ڈیمانڈ سپلائی کو ہی صرف سامنے رکھ لیں تو اگلے اگلے دو ہفتے کے اندر اندری اس کا جو اون ہے تقریباً ایک سے تین لاکھ تک اون جا سکتا ہے اس کا بظاہر نظر آ رہا ہے جس طرح کے مارکیٹ میں اس کی ڈیمانڈ ہم دیکھ رہے ہیں تو آپ نے اس اپیچریٹ کو اگر حاصل کرنا تو مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں میں ایک لنک بھی شیئر کر دوں گا میرے پاس جن لوگوں نے مجھ سے آخر سے وہ مجھ سے کی جانے ان میں چلی 친 ہم کگ سوچکتے ہیں مجھ سے کنا میں ہم کبھی وہ پہل پسک Eigمام کرنے کے بشاتی لے اور سکرین پر میرا یہ وٹساب نمبر آرہا ہے آپ اس پر بھی اپنی کنفرمیشن بتا سیتے کیلئے آپ نے فائل پر جیس کرنی ہے اس میں پانچ پرلے سے لیکھتے کنال تکے ڈیفرنٹ سائزز ہوں گے تو آپ بالکل جی مجھے رابطہ کر سکتے ہیں اور انشاءاللہ میں آپ کیلئے کوشش کروں گا کہ بکنگ کنفرم کروں بہت شکریہ دی اسلام علیکم